سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارڈنگ شو بتارا رارا ناظرین نئی صبح نئے مہمان نئی صبح کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے پیغام بھی ہے کہ سب لوگ خوشیاں منائیں خوش رہیں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ اتفاق اور محبت سے رہیں اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گی اپنے شو پر کہ ہمارے آرین نیوز ٹیم کا حصہ ہماری آرین نیوز کی جو ہے رونک کہہ سکتے ہیں ہمارے دوستوں میں بہت خاص ہماری دوست ہماری نیوز اینکر وہ بیچاری کے کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا روڈ پر تو بائیک ایکسیڈنٹ جن کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت ناساز ہیں تو آپ سے درخواست ہے دعاوں کی اللہ پاک ان کو جلدی سے ٹھیک کرے اور واپس سے وہ ہماری آرین نیوز میں ایسی خوش اور جو ہے خوشیاں خوشیاں واپس سے آئیں اور سب اتفاق ایسی ہو سب کیونکہ ہمارے لئے بہت خاص ہیں ہماری دوست بھی ہے ہماری آرین نیوز کا حصہ بھی ہے اور ہمیں بہت پیاری بھی ہے اور ہماری جو دوسری انکر ہیں وہ بھی ان کی طبیعت بھی تھوڑی وہ بھی سیڑیوں سے گر گئی رباب ان کو بھی اللہ سہد دے دونوں انکرز اس ٹائم بیمار ہیں تو دعا کریں جلدی جلدی ٹھیک ہوں تا آپ کو نئی جو ہے خبریں ملیں آپ کو سننے کو کہ بھئی کراچی میں ہو کیا رہا ہے ہمارے پورے ملک میں کیا رہا ہے تو خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی آج کا شو کا گیسٹ کون ہے کیا کرتے ہیں کہاں سے تعلق ہے اور ٹک ٹاک کیا ہے سسپنس ٹک ٹاک کیا ہے تو ٹک ٹک کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ سلام اللہ کو السلام علیکم سلام سلام اللہ کیسے ہیں آپ جی الحمدلہ ٹھیک آپ سنائیں میں بلکل ٹھیک مذہب میں آپ بتائیں آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے بس یہی روز مرا کے جو کام ہے یہی چلنے اور ٹک ٹک ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے اور جو ہے ٹک ٹک کو ٹائم سے نہیں بنا رہا بھی تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے کیا مسئلہ ٹائم نہیں مل پہ رہا сначала بنانے کے لیے اور ٹک ٹک مطلب ہم ماندے ہیں یا پاندے اس کے لئے ٹائم ہنا چاہے lilazmi ہے ٹائم ٹھیک لئے اور جاگا میں یہ کہوں گا کہ جو ہے گلز کو زیادہ ٹائم ہونے بنانے کے لیے اور برائے نہیں ملتا ہے ٹاثین یہ گلز اور برائے کا کیا کمپیریزن کمپرزن نہیں ہو سکتا پر یہ تو نا اتفاقی بات کر رہے ہو میرے شو پر نائت تفاقی تو اتفاقی بات ہے نائت تفاقی کس کا لڑکیوں وہ زیادہ ٹائم کیوں ہوتے ہیں ٹائم یہ کہ جو انا بوائز زیادہ تر کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور میرے گھر میں اچھا لڑکیاں گھر کا کام لڑکی نہیں لڑکے کرتے ہیں جھاڑو پہنچا لڑکی نہیں لڑکے کرتے ہیں اور کھانا لڑکیاں نہیں لڑکے بناتے ہیں گھرز کا جو ویڈیوز بناتی ہیں گھر میں میڈ ہوتی ہے وہ خود کام نہیں کرتی میں یہ دعوے کے ساتھ گئے سکتا کیوں آپ ان کے گھروں میں دیکھ کر آئے ہیں کس کے گھر میں میڈ ہے کس کے گھر میں نہیں ہے مجھے جو مدد دیکھتا ہے اس حساب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیا پتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو لڑکیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں ان کے گھر میں میڈ نہیں ہوتی ہیں وہ ایک گھنٹک لڑکی صرف تیار ہوتی ہیں باقی اممہ کا ڈنڈا ہوتا ہوگا تو میرے گھر سے راؤنڈ لگا کے جائیے گا دیکھ لیں گے انشاءاللہ صحیح ہے ہماری اممہ جو کہتی ہے ٹک ٹاک باد نے بنانا اور سارا دن تانے ملتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہے کھانے پڑتے ہیں ہم نے بھی کھائیں ہمارے ساتھ بھی یہ مشکل وقت بہت گزرا ہے اچھا جو ہم جو ہے بہت ٹیز کیا کہ مت بنا ہو کیا ہے اس میں شغل ملے کے لیے ہم بناتے تھے علمدلہ بھی کچھ سٹارڈک نہیں ہوگا حقا حقا آئے ہوگیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ لائف میں ٹک ٹک اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ٹک 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 جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے لائف میں انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے ٹک ٹک کی وجہ سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے جو منتہ ڈپریس ہوتا ہے ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے ٹک 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 جیسے ابھی فلم ہوتی ہے فلم دیکھنے کے لئے ہمیں کتنا ڈیٹھ دو گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں سمجھنے کے لئے اب کچھ ایسے بھی کونٹین آتے ہیں ٹکک کے اوپر جن کو مطلب ہم تقریبا تیس سیکنڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تیس سیکنڈ کے اندر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے اسٹوریس کی اوکے ہوگے اوکے ہوگے مطلب ٹکک ایک فن بھی ہے ٹکک جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ ریکیمنٹ کروں گی جھدی سے جائیں اپنے موبائل میں ٹک ٹک انسٹال کریں بلکل یہ سناولا نے کہا کہ ٹک ٹک بہت اچھا ہے پہ ایسا ہی ہے آپ نے کہا ہے نا بس ٹھیک ہے ہم دن کر دیتے ہیں اس کو اچھا مجھے یہ بتا ہے سٹڈی سٹڈی ٹک ٹک میں آپ نے سٹڈی کو چھوڑا یا کنٹینیو کیا یا کیا کر ٹک ٹک کے ساتھ ہی سٹڈی چلتی رہی کام سی کلاس میں ہے اب میں سیکنڈ ڈیر میں ہوں تو آپ 29 ڈیر میں تو چھوٹے ہیں آج ڈیی جی isی ہےALLY ایس pots میری 20 ہے 21 میں چل رہا ہوئے تو آپ 2 ڈیر میں کیوں ہے بیچ میں پڑھائی چھوڑتی تھی بیچ میں پڑھائی چھوڑتی تھیں چھوڑ میں پڑھائی کام تو کوئی بھی immersed ہیں آپ کبھی بھی سٹڈی کر سکتے ہیں تو یہ تو اچھی باتiks ہے فیچے پلان کیا ہے آپ کی فیچے پلان جو ہے ابھی جو میرے فیمیلی کا بھی فیچے پلان وہ ہی چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن ہوں ڈاکٹر اور میرا خود کا جو بچپن سے ہی شوق تھا ڈاکٹر ڈاکٹر بننے کا سندھی میں ڈاکٹر ہی چھوڑا ہے ڈاکٹر میں ایک جگہ گئی تھی ڈاکٹر سے یاد آیا جب بہت سخت کرونا تھا روڈ بلوک ہوتے تھے تو میں نے ایک جگہ بلوک تھا بینل لگے ہوئے تھے تو میں نے اتری جب تو میں نے ریکویس کی میں تو ریکویس کرنے گئی تھی پولیس والوں کو کہ سر مجھے کھول دیں امرجنسی ہے جانا ہے وہ میرا گھر کا روڈ تھا تو انہوں نے مجھے بولا ڈاکٹر آیا ہے ڈاکٹر میں نے بولا ڈاکٹر نے خود بول دیا میں نے بھی ہاں کر دیا اس نے روڈ کھول دیا کہ جنہاں ہسپیٹر جا رہی ہیں تو سخت کرونا میں یہ بات یاد ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے آپ کو کیا بننے مجھے یہی ایکٹنگ کا ہی شوق تھا بچپن سے ایکٹنگ کرتا ہا رہا ہوں آپ کیتے ہیں ایکٹر بننے میں نے زیادہ فاکس کیا اس کے اوپر بیچ میں ویڈیوز بناتا رہتا تھا مگر پھر جب ریسپونس نہیں ملا تو دل ٹوٹ گیا میرا میں نے بنانا چھوڑ دی ویڈیوز شی شی کتھا دل میرا یہ والا دل ٹوٹ گیا بلکل ٹوٹ گیا تھا ویڈیوز نہیں بناتا تھا پھر احمد آئی تھوڑی پھر بنانا شروع کیا پھر ٹوٹوریل کے اوپر میں نے محنت کی تو اس رمضان میں میری پہلی ویڈیو گئی تھی تقریباً دو ملین کروز کی تھی اس نے تو اس کے بعد ماشاءاللہ فیوریٹ سنگر فیوریٹ سنگر آپ کا کون ہے فیوریٹ سنگر میرا ارجیت سنگر ارجیت سنگر پاکستانی میں سندھ میں ہمارے پاکستانی میں آئیمہ بیگ اور سندھ میں اگر آمکم ان کے بارے سندھ میں تو shindھی سندھ میں تو شاہد بابر shah تو یہ سندھ میں mine جنو کے ساتھ میرا میری ہوتا ہے میں ان کو ہی فولو کرتا ہوں اور ان سے ہی سیکھتا ہوں کہ کس طرح سے میں کیا کون ہے فیوریٹ کو ہی تو ہوگا جس کو دیکھ کے آپ ویڈیوز زیادہ کافی کرتے ہیں کافی علی ریاض اس کے پیلے میں بناتا تھا اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا ابھی دوسرا ہے ٹیٹوریل کے ساتھ سے چل رہا ہے چکزہی میں ٹیٹوریل پہ دیکھتا ہوں اور اس سے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو بریانی اچھا کبھی کسی ایسے انسان سے ملنے کا موقع ملے جو آپ کا فیوریٹ تو کس سے ملنا پسند کریں گے میں جو ہے جسٹن بیبر سے جسٹن بیبر اور اگر ٹکٹکرز میں بات کر رہے ہیں ٹکٹکرز میں جو ہے وہ علی ہیدھر آبادی بیسے فیوریٹ تو نہیں ہے پر اس کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے جیسے کہہ سکتے ہیں بیوز 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 بیا ہے وہ تحقیق ہے نا بھی رہے ہیں ٹکٹکرز میں جو ہے وہ نے اور گلز میں؟ گلز میں کیا کے ساتھ کا مورک زیادہ ہے؟ گلز میں کامل آفتاب کامل آفتاب اچھی ٹکٹکر ہیں ہماری باکڑی ہیں نا بازنی بناتی ہیں اچھا کانٹیں ہے ان کا تو فیملی فیملی سپورٹ ملی آپ کو ٹکٹک پر؟ نہیں نہیں فیملی نے بلکل لکھا کیا فیملی والے کہتے تھے؟ سچ بتانا سچ یہی ہے کہ فیملی والے بھی شوراعت میں ان کا جو تعلق ہے نا تو وہ تھوڑا دینی تعلق ہے اس وجہ سے مجھے منع کرتے تھے کہ یہ چیز نہیں بناو زیادہ فوکس سٹڈی بے کرو اور زیادہ تر جو ہے اس میں ٹائم زائع ہوتا ہے اس وجہ سے آج آپ سے آپ یہ بتانے کہ ٹکٹر کوئی پیسہ نہیں دیتا پیسہ نہیں دیتا تو لوگ کتنے کیوں خوار ہیں خوار اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گریز ایک کسیم کا کریز بنا دیا ہے مشہور ہونے کا کریز بنا دیا ہے بھئی ہم بھی مشہور ہوں ہم بھی لوگوں سے ملیں اور ہمارے ساتھ بھی لوگ ویڈیوز بنائیں ایک سوشل میڈیا ایک ہوتا ہے ٹی وی سٹار ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سوشل میڈیا سٹار وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سٹار بنیں اچھا تو فیوریٹ ایکٹر کون ہے آپ کا میرا فیوریٹ ایکٹر فیوریٹ ایکٹر فیوریٹ ایکٹر فیروز خان میرا بھی فیوریٹ ہے خدا اور معبر فیروز خان میرا بھی فیوریٹ ایکٹر ہے میں اس کو بہت لائک کرتی ہوں کرنا چاہیے لائک اچھا ہے کونٹین ہے ایک ان کا جو بھی دراما آتا ہے وہ وائرل جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور گلز میں گلز میں سنہ جاوید سنہ جاوید وہ تو وہ بھی اچھی ہیں پیاری ہیں بہت پیاری اچھا کیا میسیج دیں گے پبلک کو اپنے اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کا فیوریٹ فرینڈ کون ہے جو آپ کی ویڈیوز ٹک ٹک کون بناتے آپ کی زمان میں زمان سمینٹین اس کی آئی ڈی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں فیوریٹ گلز میں سنہ جاوید ہے اور جو فرینڈز ہیں آپ نے جن کا نام بتایا وہ آپ کی ٹک ٹک پر بناتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فرینڈ نہیں ہے جو نے آپ کو سپورٹ کیا پہلے تو نہیں کیا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ فیم ہونے سے پہلے اور فیم ملنے کے بعد کیا فرک ہوتا ہے لوگوں میں لوگوں میں یہی فرک ہوتا ہے جب فیم نہیں تھا تو سب ہی ٹیز کرتے تھے اور ریسپونس نہیں دیتے تھے ابھی جب سے فیم ملی ہے تو مطلب ریسپونس بھی ہے لوگوں پوچھتے ہیں میرے بارے میں کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو مجھے ٹیز کرتے تھے پہلے ابھی وہ فخر سے بتاتے کہ بھج میرا دوست ہے یہ اس کے ویڈیوز زیادہ جاتی ہیں ابھی ٹک ٹک اسٹار بننے والا ہے انشاءاللہ 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 کوشش یہ یہ ہے انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے اور بہت آگے تک جائیں بہت آگے تک بڑھیں اور یہ مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ٹک ٹک بنانا پسند کریں تو کس کے ساتھ بنائیں گے ٹک ٹک خود کے ساتھ ہی میں نے آج تک یار خود کے ساتھ دنکائیں کچھ مارنے کو دوئی در ہم بیٹے میں کب سے کہہ رہا گھڑکیاں نہیں پسند ٹک ٹکٹوکر بڑکیاں نہیں پسند کچھ تو بہر رہا ہمجھے نہیں ہے انشاءاللہ شورپ کی اچھا میں نے یہ بتا کہ کبھی کوئی فیوریٹ ٹکٹوکر کے ساتھ ویڈیو بنانے کا موقع ملے گلز کی بات کریں تو کس کے ساتھ بنانا پسند کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کما لگتا کما لگتا اگر موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ ہی بلا لگوں ابھی میرے شورپ پہ آئے ہوئے تو یہ تو بولو گے نا عزت رکھنے کے لئے نہیں نہیں دلکل ایسی بات نہیں ہے جب نے اپنی اکاونٹ بنایا ہے تو میں آپ کو فالو کرتا ہوں ویڈیوز بھی لائک کرتا ہوں میں مجبوری سمجھ سکتی ہوں آپ کیسے بول رہے ہیں مجبوری نہیں ہے دل سے کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہے ہیں میر بانی آپ کی وہ کہتے ہیں نا اپنی تحریف آپ کرا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے شو پہ ہو ایسی بات نہیں ہے اچھا کس کا شو ہمارے اور بھی سندھ کے لوگ بڑے شوز وغیرہ کر رہے ہیں تو کس کے شو میں جانے کا شوق ہے شو تو شوق تو میرا تھا جو دانش دیمور پر آ رہا رہا ہے ٹک 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 شو میں جانے کا شوق ہے کئی موقع ملے تو جائیں گے ملکل اچھا مجھے آپ یہ بتائیں ایکٹنگ کا آپ کو شوق ہے کبھی آپ کو اگر ایکٹنگ فیلڈ میں جانے کا موقع ملے کسی ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو کون سے ایکٹر کے ساتھ اب اپنا ٹائم سپینٹ کرنا پسند کریں گے وہ میں فیروز کان کے ساتھ کیونکہ وہ ہی بیسٹ ہے میری نظر میں اگر اس کے ساتھ اس کا اگر مجھے مل گیا پسات تو تو کام کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹک ٹک کیسے بناتے ہیں کچھ آپ ایکٹنگ کر کے بتائیں سندھی سانگ سے بناتے ہیں اور دو سانگ سے بناتے ہیں songs میں نے اب کو بھی بتائیں میں نہیں بناتا میں نے songs میں بناتے ہیں آپ poetry پہ بناتے ہیں não بھی نہیں بناتا ہوں میں نے tutorial ڈالتا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں آج کے جو پکس پر نہیں چل دیں ویڈیوز اچھا پکس کے پیچھے سوالگ لگاتے ہیں پکس کے پیچھے sound لگاتے ہیں پھر ان کے انیمیشن ہوتی ہے مطلب آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ اس پر آپ سے کانٹیکھ کریں کہ آپ کی ایک ایڈٹنگ فیموس کہ سکتے ہیں آپ کا یہ کانٹین ہے تو یہ بہت اچھا کانٹین ہے کیونکہ اچھا کسی نے آپ کو بولا کہ ہمیں بھی ایسے ایڈٹ کر کے دو تلکل وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو لوگ مجھے ڈیز کرتے تھے جب مجھے دیکھا تو وہی لوگ آتے تھے مجھے کہتے ہیں یار بنا کے دو کیسے بنا دیوں ہمیں بتاؤ کچھ تو میں ان کو ایک ہی بات بولتا تھا کہ جا کے یوٹیوب سے سیکھ لو یا نکھے رہے انسان میں دیتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ جو اینا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ایڈٹنگ کے لیے انتیار زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک ویڈیو بھی کم سے کم آلہ گھنٹہ لگا تھا اچھا میں آپ ایڈٹنگ سے یاد آیا آج مجھے ایک ویڈیو واتس اپ کی تھی کسی نے کسی فین نے بنا کے تو اس پہ بڑی پیاری ایڈٹنگ تھی وہ میں پڑھ کے خود اس لیے سناریہ کے میری تاریخ تھی اس پہ وہ لکھا باتا کہ دنیا سب کو بتا دو اگلے مہینے پچھے اس اکٹوبر کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی کی سالگیرہ ہے اچھا آپ کی ہے تو زیاسی بات ہے میں اپنی تاریخ میری تاریخ آئیت تب ہی تو میں نے لائف سنائی یہ تو وہ بڑی پیاری ایڈٹنگ تھی تو اب میں آپ سے بھی کہوں گی کہ ایڈٹنگ بنا کے دے ایڈٹنگ کر کے دے مجھے بلکل بنا کے دیں گی لیکن آپ یہ نا مجھے بھی کہیں بھئی آتا گھنٹہ لگتا ہے بزنس کا اگر موقع ملا تو کل لیں گے بزنس کا اگر موقع ملا تو ایڈٹنگ کر کے لوگوں سے پیسے لیں گے ہاں ایسی کر لیں گے یہ اچھا بزنس ہے یوٹیوب سے کونٹینٹ جو ڈال کر کریں گے اوکی ہو گیا جو آپ کا فرینڈ ہے جو آپ کا ساتھ دیا جس نے آپ کے ساتھ ابھی ترکے اس کو کیا میسیج دیں گے پہلے اس کو آپ میسیج دیں بھائی کہ ابھی اس کا جو ٹائم خراب چل رہا ہے تو اس کو یہی میسیج دوں گا کہ وہ لوگوں کی بادوں پر فوکس نہیں کریں اور اپنے کونٹینٹ پر جو محنت کریں انشاءاللہ آج جہاں پر میں بیٹھا ہوں تو کل وہ بھی یہاں بیٹھ سکتا ہے کیوں نہیں بلکل انشاءاللہ 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 وہ بیٹھیں گے اور کیا میسیج دیں گے میرے شو پر آیا آپ کو کیسا لگا میرے شو پر آکر میرے شو کے بارے میں کیسا لگا بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں یہاں پر آج بیٹھا ہوں شو میں بچپن سے ہی میرا شوق تھا کہ میں آگے بڑھوں اپنا نام کماؤں اور آج موقع ملا الحمدللہ آپ نے بھی عزت تھی بہت یہاں پر بھلایا میں شو پر بیٹھا ہوں ابھی میں اور بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں نہیں بتا سکتا کتنا کیونکہ لفظوں میں بہن کرنا بہت ہی مشکل ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل کچھ لوگ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ایکسپریشن بتا دیتی ہیں الفاظ نہیں تو اس ٹائم آپ کی وہ کنڈیشن ہے کہ آپ الفاظ سے نہیں بتا سکتے ہیں ہم خود بھی بلکل میں جج کر سکتی ہوں ایسی اور آپ کی خوشی سے ہم سب کی خوشی ہیں میرے ٹیم کی خوشی ہے میرے شو کی رونک آپ سب لوگ ہیں آپ لوگ نہیں ہوں تو میرے شو کی رونک نہیں ہیں آپ لوگ آتے ہیں اس شو پہ جو ہے چارچاند لگاتے ہیں تو یہ میرے لئے عزت کی بات ہوتی ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں اپنے شو پہ ٹیلنٹ کو موقع دوں پروموٹ کروں اور سپورٹ کروں کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں بھی کچھ نہیں تھی ایزا بائیکر میں نے سٹارٹ لیا اپنی لائف فیوچر فیلڈ میں تو فیوچر میرا یہ تھا کہ میں بس ایک بہت فیمس بنوں اور یہ مطلب مجھے لوگ جانے تو ان پاس جب میں نے سٹارٹ کیا سوشل میڈیا پر بائیکر تو تب لوگوں نے مجھے بڑا ٹیس کیا ایک لڑکی بائیک چلائے گی impossible چیز ہے لیکن بائیک نے مجھے اتنا نام دیا الحمدللہ میرے اتنے چینلز والوں نے انٹرویوز کاسٹ کیے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پرومو بنانا ہے ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے تو انسان جب تک محنت اپنی جاری رکھتا ہے تو ہر چیز possible ہوتی ہے تو میں آپ سب لوگوں کو موقع اس لیے دیتے ہوں کہ مجھے بھی کسی نے چانس دیا تھا میں سکرین پر آئی تھی مجھے بھی کسی نے موقع دیا تھا جو میں نے اپنا نام ایسے نہیں بنایا ایسے نام نہیں بنتا بہت محنت لگتی ہے تو ایسے محنت کرتے رہے ہیں یہ تو تارا لارا شو ہے ابھی آپ بہت اوپر تک جائیں گے جیسے تارا لارا شو ہے نا کہتے ہیں جو سے آتا ہے سٹار ہوتا ہے تو سٹار آتا ہے تو اس سے آپ سٹار بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور ہمیں بھی رکھیں دعاوں میں یاد ناظرین آپ بھی رکھیں اپنا بہت سارا خیال ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اور ہماری انکرز کے لیے دعا ہو رہیے گا کہ جلدی سے روبہ فضیلہ ٹھیک ہو جائیں اور ایسی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ نئے آرٹیس کے ساتھ آپ کے اپنی فیورٹ پرسنیلٹی کے ساتھ اللہ حافظ